بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی آج کا جو میرا ویڈیو پروجیکٹ یا ویڈیو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیلیس کی جو ریسنٹ ٹینشنز چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان اور اس کے اندر اب شامل ہو چکا ہے یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ اور اسرائیلی جو الائز ہیں جو ان کی کلویشن فورس ہے وہ شامل ہو چکی ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسماعیل حانیہ ہیں جو حماس جو تنظیم تھی اس کے جو لیڈر تھے اس کو حلاق کر دیا گیا تھا ایران کے اندر اس کے بعد ایران نے یہ ڈیٹرمنٹ کیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اسی کی پرپریشن جو ہے ایران کر رہا ہے ایسا لمحسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا جو اٹیک ہے وہ اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کے جو الائز ہیں کلویشن فورس ہے اس کے اوپر کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جو میڈل اسٹ ہے یہاں پر نہ صرف ایک بہت بڑی جنگ ہائی پروفائل ہائی سکیل کے اوپر جنگ کے جو انوارمنٹ ہے وہ جنیٹ ہو چکا ہے بلکہ یہاں پر اسماعیل حانیہ کی موت کے بعد ایک سائیکولوجیکل وارفیر کا بھی وہ ابتدا ہو چکی ہے اور فیلحال جو سائیکولوجیکل وارفیر ہے اس کے جو امپیکٹ ہیں جو ایفیکٹ ہیں وہ اسرائیل اور جو اس کے الائز ہیں ان کے اوپر ان کو سڈیکشن کے اندر کنفیوزن کے اندر اور دیگر قسم کے جو کفیات ہیں جس سے جس کو ہم پریشانی کی قفیات کہتے ہیں اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کیونکہ اسرائیل اور اس کے الائز یہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ایران کب ہم پر اٹیک کرے گا اور کتنی بڑے سکیل کے اوپر جو ہے اٹیک کرے گا اور کن ویپنز سے اٹیک کرے گا کون سے ٹیکٹس ہیں کمبیکٹ یا ملٹری ٹیکٹس ہیں جن کو ایران یوٹلائز کر سکتا ہے ان کے خلاف اور اس کے علاوہ ناظرین دوسری طرف جو یو ایس سے ہے یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ وہ بھی سائیکولیجیکل وارفیر کے اندر کمپلیٹلی شامل ہو چکا ہے اور میڈیل اسٹ خلیج فارس کے اندر اس کے باروں سے زائد جو ایرکرافٹ کیریئر ہیں اور ایرکرافٹ کیریئر گروپس ہیں اور اس کے علاوہ کلیشن جو آلائز ہیں اسرائیل کے جو کلیشن نیشن ہیں ان کے جو ایرکرافٹ کیریئر ہیں اس کے علاوہ ان کے جو وارشپ ہیں وہ وہاں میڈیل اسٹ کے اندر جو خلیج فارس ہے وہاں پر ڈیپلائیڈ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ریسنٹلی جو یو ایس سے ہے یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ ہے اس نے اپنی ایک سمرین کو نیوکلیر سمرین کو ڈیپلائیڈ کیا ہے میڈیل اسٹ کے اندر جس کا نام ہے یو ایس ایس جورجیا اور یہ نیوکلیر سمرین ہے اور اس کی جو ایک سو چومن جو ٹام ہاک گائیڈڈ میزائل ہے جس کو ہم کروز میزائل کہہ سکتے ہیں ان سے لیس ہے اس کے علاوہ جو ان کے پاس تارپیڈوز کو فائر کرنے کے چار ٹیوبز اس کے ساتھ اسیسی ایٹ ہیں سمرین نیوکلیر سمرین کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یو ایس ایس جورجیا جو ان کی نیوکلیر سمرین ہے یہ انڈر وارٹر پانی کے اندر یہ بیس نٹس سے زائد سپیڈ کرنے کی کیپیبلیٹیز رکھتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں ان کو بھی ایمبیڈڈ کیا جا سکتا ہے یا اسوسییٹ ہو سکتی ہے یہ سمرین اس کے اندر اتنی کیپیبلیٹیز ہے ویپن کی اور یہ جو نیوکلیر سمرین ہے اس کے اندر سٹلیت ٹیکنولوجی سے مزین ہے اور دشمن کے جو سنار ہیں یا رادار ہیں ان کو چکمہ دے سکتی ہے یہ سمرین جب یہ سٹلیت ٹیکنولوجی کو یوٹلائز کرتی ہے کسی بھی سائلنٹ آپریشن کے لیے اور اس کے علاوہ یہ انٹیلیجنس سرویلینس کرنے کی کیپیبلیٹیز رکھتی ہے اور اس کے اندر ای 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 ا اس کے علاوہ ایکو سیٹ ایکو سیٹ اینڈ راڈار کاؤنٹر میز کی کیپیبلیٹیز یہ سمری رکھتی ہے ناظرین گرامی جس طرح یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ جو سٹیجیکل موو کر رہا ہے اپنی مومنٹ دے رہا ہے اپنے جو فورسز ہیں جس میں ان کی جو ایر فورس ہے ایف ٹوئنٹی ٹو اور ایف تھرٹی فائیو اس کے علاوہ بی باون جو تیارے ہیں جو میڈی لیسٹ ہیں ان کی جو بیسز ہیں وہاں پر انہوں نے ڈپلائیٹ کر دی ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے نیوکلین سمرین کو ڈپلائیٹ کیا ہے ریسنٹلی میڈی لیسٹ کے اندر اس کے علاوہ ان کے جو ایر کرافٹ کیریئرز ہیں وار شپ ہیں اور ایر کرافٹ کیریئرز جو گروپ ہیں اور ان کے جو الائز ہیں ان کے جو یہ جو شپ ہیں یا ایر کرافٹ کیریئر ہیں ان کو ملٹیپل اوبجیکٹو اور ملٹیپل انٹینشنز کے لیے ڈپلائٹ کیا ہے نمبر وان انٹیلیجنس گیترنگ کے لیے تاکہ ایران کی جو سٹرونگ ایریاں ہیں ویک ایریاں ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو انفرمیشنز ہیں ان کے ویپنز یا ان کے ڈپلائیمنٹ کے بارے میں یا حملہ کرنے کی جو کیپیبلیٹیز ہیں اس کو اس کی ججمنٹ کرنے کے لیے بارے میں یہ سمرین سورنگ کے جو ایرکرار کیریز ہیں یہ اسپانو نائز یعنی جاسوسی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈپلائیڈ ہیں اور دوسرا جو مین اوبجیکٹو یا انٹینشنز ہو سکتی ہیں یو ایس اے کی وہ یہ ہیں کہ جو ایک پریشر ہے وہ بلڈ کیا جائے ایران کے اوپر اور سائیکولوجیکلی ایران کو کمزور کیا جائے اور اس کی جو سوچ ہے اس کو اس جو اٹیک کرنے کی اگریشن کرنے کی جو ان کا ڈیٹرمنیشن ہے اس کو کمزور کیا جائے اور تیسے نمبر کے اوپر یہیں جو ایرکرافٹ اور کریئرز اور وارشپ اور دیگر انٹی ایرڈیفنس سسٹم میکنیزم ہیں ان کو ڈپلائیڈ کیا ہے میڈل اس کے اندر کاؤنٹر اٹیک کے لیے اور فورت نمبر کے اوپر اسرائیل کو جو انٹی ایرڈیفنس کی جو شیلڈ ہے وہ پروائیڈ کیا جائے اور تاکہ جو ایران کی طرف سے ممکنا جو پوٹینشل اٹیک ہے وہ ہو سکتا ہے اور بہت بڑے سکیل کے اوپر ہو سکتا ہے جس کو نہ صرف انگیج کرنے کے لیے بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ مقاصد اور یہ ابجیکٹیو یہ انٹینشن ہو سکتی ہیں یو ایسے کی اگینسٹ ایران اور اسی لیے اس ٹائم جو سائیکولیجکل وارفیر ہے وہ اپنے پی کے اوپر چلا گیا ہے اور جو کم بیکٹ سناریو یا انوارمنٹ ہے وہ میڈیلیس کا بلکل ڈیفرنٹ اور دسٹینگوش ہو چکا ہے اور انپریڈیکٹیبل ہو چکا ہے کہ نیکسٹ جو فیوچر ہے جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر کیا ہونے والا ہے میڈیلیس کے اندر اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں اگر یہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر جنگ چھٹ جاتی ہے تو یہ جو جنگ ہے اس کا جو سکیل ہے یہ بہت بڑے پیمانے کے اندر کنورٹ ہو جائے گا پورے میڈیلیس میں اور میڈیلیس کے علاوہ یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہے تھارڈ نیوکلئر وار چھٹ سکتی ہے